ہاں میں دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ آپ کی محبت کو اسمان صاحب کے لیے اور وفاداری کو ہمیشہ قائم رکھے ہم سب کی قائم رکھے ہم سب کی چلیں سب سے پہلے قبیلے کے گرد پانی کے کونوں سے شروع کرتے ہیں میں سن رہا ہوں تم کہو میرا بیٹا ہمت کرو بیٹا ہمت کرو اسمان جانتا ہے کہ تم قسطنطنیہ جا رہے ہو وہ یہ کیسے جان سکتا ہے اہم یہ ہے کہ وہ جانتا ہے وہ تمہارے راستے میں گھات لگائے گا مسئلہ یہ نہیں ہے میں نے پوچھا کہ وہ کیسے جانتا ہے دوبارہ کبھی مجھ پر تلوار نکالنے کی جررت مت کرنا پیتروس تم میرے قلے میں ہو ہم دوست ہیں نکولا اور دوستیں دوسرے پر تلوار نہیں نکالتے غصہ کرنے کے بجائے اسمان کو کیسے پکڑنا ہے اس بارے میں سوچو اسمان اسمان جال بچھا رہا ہے تمہیں یہ کیسے پتا چلا دندار صاحب وہ ہماری مچھی میں ہیں دندار صاحب ہاں بالکل دندار وہ پوری طرح سے ہمارے اختیار میں ہے سبور امور ہمار اور ہماری اس کے ہمارے اور grantsان وہ آ ساتھ امت کرو بیٹا صبر کرو میرے شیئر صبر کرو تم ٹھیک ہو جاؤگے کچھ کرو بھائی موسیقی ایک حقیقی قواندار جیت کے لیے کچھ سپاہیوں کی قربانی کر سکتا ہے موسیقی موسیقی تمہارے پاس اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں موسیقی 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 سفاہیو تیراندازو سفاہیو تا لٹھاؤ کمان کھیجو بھائی جا بھائی سفاہیو کمان کھیجو تیراندازو 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 كعتنی تیراندازو تیراندازو کمان تیراندازو سفاہیو جلو بھائیو ہماتے ہی آرہا بھائی جان مجھے رسیما میر بھائی شروع جب کھیٹو اللہ ہفاظت کرو پنی کمان کچھو چھوڑو چلتے نہ ہو جوانو احمد کرو میرے بیٹے بھائیو حملہ کرتے رہو میرے بھادر کچھ نہیں ہوگا کمان کچھو آکے بڑھو اسے یہاں سے لے کر جانا ہوگا بھائی اب جائیں گے بھائی جان جائیں گے ہمیں اسے لے کر جانا ہوگا سپاہیو جٹے رہو سپاہیو جان سپاہیو جٹے رہو سپاہیو بھائیو اور میرے میکنر ن وجود چھانات مڈا دے Reynolds ن究 ہیں سپاہیو کوتا ہے اسے لاتا میں میرے کی میں ہمتھ نہیں ہارنا شبر کرے بھائچہ ہم نکل جائیں گے ہم جلد نکل جائیں گے ہاں سے شلو زخمیوں کو نکالنا ہوگا یہاں مدد چاہیے ہمتھ کرو سباہیوں موسیقی 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 ت排ان اواؤ 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 مجھے اس کے لئے ایم 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 مجھے انت کیجو اپنی طرف بایشنگور چلو چلو کیجو سرا سبھل کے سپاہیوں چل دی شلو مدد کرو سپاہیوں چل دی شلو سبر کرو بیٹا چالے شای اللہ بسم اللہ رحمان ٹھٹے رہو سپاہیوں اللہ نہیں ہلنا نہیں دھٹے رہنا کہاں گئے تھے کہاں گئے تھے آپ چچا نیکولا کی طرف گیا تھا پتیشے تو پھر آپ نے کیا کہا اس سے میں آکر چلایا تاکہ مجھ پہ شک نہ ہو مجھے تو لگتا ہے کہ جال میں بس چکے ہیں آپ چچا اسمان کو مرنا ہوگا اسمان کو مرنا ہوگا ہمارے بچوں کو ایک جنگ سے دوسری جنگ ملے جانے والا اور ہمارے اپنے بچوں کو ہمارا دشمن بنا دینے والا وہی اسمان مرنا ہوگا اسے مجھے لگتا ہے کہ آپ آئیکل کے لئے پریشان ہیں تو آپ صحیح ہیں لیکن وہ اپنے مقدر کے ہی پیچھے چلے کی دندر صاحب خود کو بیکار میں تکلیف نہیں پہنچائیے تمہیں لگتا ہے کہ یہ آسان ہے خاتون وہ میری بس ایک اکلوتی بیٹی ہے وہ مجھے اپنا بابا نہیں سمجھتی لیکن وہ میری جان ہے وہ میرا سب کچھ ہے میں نے رب سے عثمان کی موت اور اپنی بیٹی کی زندگی کے لئے دعا کی اپنے دونوں بچوں کے لئے میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا کیونکہ میرے دونوں ہاتھ بند ہیں یوں خود کو الزام نہ دیجئے حضور نہ کیجئے ایسا انتظار کیجئے صرف انتظار تم ٹھیک کہہ رہی ہو خاتو ٹھیک کہہ رہی ہو تم ہم انتظار کریں گے بہت جلد عثمان کی موت کی خبر آئے گی اور میں اس خیمے سے ایک سرطور بند کر نکلوں گا بس انتظار ہم انتظار کریں گے انتظار کریں گے ابھی نہیں چلو بچو بار کرو برا rechts ویدیو باہ موسیقی موسیقی بارم بESCO 6 براہ ازدخ образом موسیقی 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 مانگ posts پیچھے خرص پیچھے پیچھے اور چلدیں یہاں سے باپیے ہرگیز وقت دینا ہے چند درہو سپاہیو باپیے بڑھو باپیے بڑھو باپیے بڑھو اس طرح ساہر میرے بیٹے جماع جماع کر کدم رکھو میرا شیر بیٹا بس ہم پہنچ گئے سپاہیو اسے مضبوطی سے پکڑ گا رکھو چلو میرے شیر ہاتھ پکڑا مجھے مضبوطی سے پکڑو سبر کرو میرے بہادور بیٹے میں ہوں تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں میں اسے مضبوطی سے پکڑو باقی ساکمیوں کو لے کر جاؤ سمال کے پاؤں رکھو میرے بیٹے میں ہوں تمہارے ساتھ میرے شیر میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹا سبر سبر نسل بہت ہاتھ 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 سب ہاتھ ہاتھ سے دینچے کی طرف اترو دیان سے پہر جما کے رکھو امت میرے بیٹے جلو جلو ارامس 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 نا ارامس 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 مجھئے سوالوا مجھئے آج�만 موسیقی اپنے آپ کو بچاؤ موسیقی 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 راستہ دو سپاہیوں راستہ دو موسیقی 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 اور پھر اسے قتل کر دو اور میری واپسی سے پہلے قلعے میں موجود غطار کو مار دو جیسے آپ کو حکم نکولا چلو سپاہیوں چلو اجاو اجاو بایوجا خیال سے اجاو 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 اسیدہ کاروبای بایوجا یہ تمہاری پہلی بڑی جنگ تھی اور یہ آخری نہیں ہوگی انشاءاللہ اس زخم سے تمہاری موت نہیں ہوگی میں آپ کے ساتھ جنگ میں شریق ہوا اللہ کا شکر ہے حضور عثمان صاحب ہمیں دھوکہ دیا گیا غطاری ہوئی ہے ہمارے ساتھ حضور نکولا جانتا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں غطاری کا سایہ دلوار کی جمک سے مٹ جاتا ہے اگر غطاری کرنے والے میرے بابا بھی ہوں تو آپ پہ خون حلال ہے سپاہیوں گھوڑے لے کر آن فارا ٹھیک ہے حضور بھائی جان آئگل کو لے کر زخمیوں کے ساتھ قبیلے جائیں میں فلاتیوس کے بغیر واپس نہیں آنگا مجھے بھی اپنے زادہ آنے دو بھائی نہیں بھائی آپ کو قبیلے جانا ہوگا اگر میں فلاتیوس سے نہ نمٹ سکا تو ہم نہیں جان پائیں گے کہ غطار کون ہے اپنا خیال رکھنا ہم پھندوں سے نکل آئیں اپنے ایمان کے ساتھ وہ نہیں جانتے کہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اگر ہم نے ان کافروں سے حساب نہ لیا تو ہماری تلواریں ٹوٹ جائیں غطاریاں دیکھنے والی آنکھیں ہماری انتھی ہو جائیں اگر خون کا بدلہ خون سے نہ لیا تو ہم جو ساس لیتے ہیں حرام ہوگی حرام ہو حرام ہوگی حرام ہو موسیقی 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 اسمان نے ضرور زخمیوں کو یہاں سے بھیجوایا ہوگا وہ یقیناً قریب میں ہی ہوگا ان کی تعلات کافی کم ہے مگر اس کے ساتھ اس کے بہترین سپاہی ہیں سپاہیوں میری بات غرزہ سنو دو گروہ میں تقسیم ہو کر کھیل جاؤ موسیقی لینہ تم بائیوجہ کے لئے پریشان ہو ہے نا جانتی ہوں میں لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ خیر خیریہ سے پہنچ جائیں گے یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں کیسے فکر مننا ہوں بالا بائیوجہ کی پیدائش پہ ہم خوشی نہیں منا سکے اس وقت بھی میرا ایک چھوٹا بچہ تھا اس کو میں نے چھوٹی عمر میں ہی کھو دیا تھا اس کو کھونے کی تکلیف میں میں بائیوجہ کو دودھ بھی نہیں دے سکتی تھی اور وہ میری باہوں میں ہی اپنے بھائی کے قبر پر گیا لینہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے بائیوجہ اپنے بابا جان اور چچا کے ساتھ جنگ پر گیا ہے خازی بننے کی تڑپ ہے اسے بہت ہمارے جوان جہاد کے لئے جیتے ہیں کیا تم نہیں جانتی؟ بائیوجہ نے خود کو خواب میں دیکھا تھا چھوٹا سا پرندہ اسی کی طرح چھوٹا سا پڑکیلا بے چین پھرندہ وہ اس کے موں سے نکلا اور ہوا میں اڑ گیا کیا وہ پرندہ اس کی روح کا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ پرندہ اس کی پریشانیاں ہوں جو اڑ گئی ہوں بابا اور چچا کے ساتھ جنگ میں جانا اس کی تمام پریشانیاں کو دور کر دے گا ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں گھوڑے کی لگام اللہ اس کے جہاد کو قبول کرے آمین اللہ صحیح سلامت ملنا نصیب کرے ہمیں اپنے پیاروں سے یہ سوچو بس ایک سپاہی کی خاتونوں نہ کیا ہے میں جانتی ہوں مگر ایک سپاہی کی ماں ہونا یہ بھی میرے ہی مقدر میں لکھا تھا اجازت چاہتی ہوں مجھے کچھ ضروری کام کرنا ہے بلکل اجازت ہے میں نے اپنے بھائیوں کو ایک ایک کر کے شہید ہوتے دیکھا ہے میری ماں یہ صدمہ نہیں سہ سکی سمجھ سکتی ہوں میں خوف صدہ ہو کر مرنے کا کوئی فائدہ نہیں ان سرحدوں نے ہمیں سکھایا ہے میرے اسمان صاحب اس کافر نکولا سے اور فلتیوس جیسے درندے سے اللہ کے حکم سے حساب لیں گے تو اسمان صاحب اور ان کے سپاہیوں سے ختم کرنے گئے ہیں انہیں ختم کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے دیکھنا فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں ان دو دشمنوں جن کے پیچھے اسمان صاحب گئے ہیں ان کی وجہ سے فکر من نہیں میں جس بارے میں فکر من ہوں وہ اس کافر کمہار ادریس کے مرنے سے پہلے بولے گئے وہ الفاظ ہیں کس کا پٹہ ہے بتاؤ مجھے میں آپ کو سب بتاؤں گا سب کچھ بتاؤں گا قبیلے میں جو غددار ہیں وہ آپ کے بہت قریب ترین ہیں تمہارا کیا مطلب ہے خاتون جیسا کہ اس کافر نے کہا اسمان صاحب کو اپنے قریبی دشمنوں سے ہشیار رہنا چاہیے قبیلے میں موجود غدداروں کو سامنے لانا ہے ہمیں سپاہیوں سمیت کسی کو بھی ہرگز پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس کے پیچھے ہیں اسمان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جن پر ہم سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں وہ ہی ہمیں سکھاتے ہیں کہ کسی پر اعتماد مت کرو ایسا ہی ہے نا آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو ملہن خاتون جنگ پر جا رہے ہیں وہ اور میں نے کہا یہ کوئی نہیں جانتا کیا تم نے سنا نہیں کیا وہ ساؤچی صاحب پر شک کریں یا آئگل جو ان کے ساتھ گئی ہے اس کے بابا پر یا پھر اپنے بھائی کے لیے جان دینے کو تیار گندوس صاحب پر کچھ بھی بولنے سے پہلے مہتات رہو بالا خاتون تمہیں نظر نہیں آتا کیا کہ میں عثمان صاحب کے لیے فکر مند ہوں ہاں عثمان صاحب میرے قبیلے کے لیے ایک امید بن گئے ہیں میں ان کے ساتھ کچھ بھی برا ہونے نہیں عثمان صاحب ہم سب کی امید ہے ملہن خاتون انہیں ابھی تک کسی جنگ میں شکست کھاتے نہیں دیکھا گیا ہے یہ جان جانا چاہیے تمہیں ادری اس کافر کو قتل کرنے والے کو تلاش کیے بغیر میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی اور نہ میں اپنے بابا کو ان زمینوں پر آباد ہونے کا کہوں گی اب مجھے اجازت دیجئے میں تمہیں تمہارے سکون کے ساتھ تنہاں چھوڑ کر یہاں سے جا رہی ہوں بالا یہ آپ کے لئے برکتیں لائے یہ رکھیں اور آپ کا دن اچھا گزرے اللہ راضی ہو آپ سے اللہ راضی ہو اللہ 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 جب میں تمہاری کھال اتاروں گا ہر قسم کے خورافات باہر آ جائیں گے گیا تُو کہ شکاری کتے بھوکے ہیں کزل کے بیٹے عمر کے ہم پیچھے پڑے ہیں یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی پیتروس تم نے ہمارے نشانات کیسے ڈھونڈے تم نے ہمیں پیغام کیسے بھیجوایا ان زمینوں پر اڑنے والے پرندے اور توڑنے والی لومڑی ہر ڈسنے والے سانپ کا حساب میں ہمیشہ رکھتا ہوں اسی طرح عمر صاحب کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے کہاں ہے وہ اگر تو گائے میرے ساتھ سودا کرتا ہے تو میں تمہیں بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے ترک مغرب کی طرف کیوں پیش قدمی کر رہے ہیں تو گائے اور میں اچھی طرح جانتے ہیں اسمان کا ترکوں کی آبادی کا منصوبہ کس کے پاس ہے مجھے معلوم ہے بدلے میں کیا چاہتے ہو گیاتور ہمارا ایک مشتر کا دشمن ہے اسمان اسمان کے سر کے بدلے میں میں تو گائے سے عمر صاحب کے قبیلے کا وعدہ کرتا ہوں موسیقا 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 کا مطلب ہے میں جائے وای جائے وای 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 انای 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 بھائی 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 میرے غازی میرے تم سے آخری در کو آث ہے مرنا مت مرنا مت بھائی بھائی کیا ہوا ہے؟ بھائی 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 لینہ لینہ میرا بچہ ایسے پکڑو چلو چلو تو میرے ہی چھوڑ کے جا سکتے تم نہیں بار سکتے چلو چلو چلدی کرو یہاں پہ مدد کے لیے آؤ شلدی سے شفاوالا خیمہ تیار کرو زخمی صفائیوں کو واہ لے جاؤ چلو زخمیوں کو سمالو چلدی کرو آرام سے اٹھاؤ عثمان نہیں آیا یا اللہ یہ تو بہت زخمی ہے ان کو جل شکو خانی کی طرف لے چلیں شکر اللہ آئگل باپس آگئی ہے امیران امیران میں جا رہا ہوں نہیں ہمیں نہیں چھوڑ گیا سکتے لینہ سمالو اپنا بچے کے بارے میں سوچو لینہ پیچھے ہٹو چلو سپائیوں جلدی سے انہیں شفا خانے کی طرف لے چلو سبھر بیٹا سارے زخمیوں کو دیکھیں سب خواتین شفا والے خیمہ میں آ جائیں آپ سب جلدی کریں زیادہ بات دلاؤ چلو بیٹا اوکے کھولو بیٹا اوکے کھولو بیٹا بھائی ہو جا اپنی اوکے کھولو میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی میرے بچے بھائی ہو جا بھائی ہو جا آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں جائیے جا کر زخمیوں کے دیکھ بھال کیجئے لے کر آہا شکل جائے بھائی ہو جا چلو ڈیبھائی 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 اس کپڑے کو یہاں پکڑ کر رکھو کون زیادہ بہرہ ہے ٹھیک ہو جاؤ گے اسے یہاں لے آؤ میں اس کا سخم داختی ہوں تم جال میں کیسے پس گئے وہ جانتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں چلو جلدی کرو جلدی نہیں رکھ رہا اس کا خون نہیں رکھ رہا سوچی اس کا خون نہیں رکھ رہا ہے بھائیو جاؤ آنکھیں مت بن کر اپنی آنکھیں کھلی رکو آنکھیں کھلی رکھو اپنی بیٹا سبر کرو میرے شیر سبر کرو میرے جوان سبر کرو اپنی آنکھیں کھلو ہمیں ایسے چھوڑ کر مجھو بیٹا بھائی سنگور کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے حضور نیکولا کو سب پتا تھا ہم جال میں پس گئے تھے بھائیو جاؤ کو تیر لگی کیا ہوا باقی سب سپائی کہاں ہیں عثمان صاحب کہاں ہیں ہم فاس چکے تھے شہادتیں ہو گئی ہیں اور بہت سے لوگ سخمی بھی ہوئے عثمان صاحب کچھ سپائیوں کے ساتھ سفالاتیو اس کے پیچھے گئے ہیں میں نے کہا تھا کہ غدار تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے اسے قبیلی کی ساری خبر ہے خاتون ابھی ان باتوں کا وقت نہیں تمہیں مدد کرنی چاہیے یا انہی باتوں کے بارے میں پوچھتی رہو گی شکریہ ہم جال میں پھنس جائیں گے تم کیسے جانتے تھے گوکتوک ذرفکار کے ذریعے خدا ہمارے سپاہیوں کی حفاظت کریں آمین عثمان کیلئے لگائے جال میں ٹیک پور نکولا کو خدا فتا عطا کریں آمین مجھے عثمان صاحب سے ملنا ہوگا ذرفکار درویش ہاں دلیر ذرفکار وہ لمبی عمر پائے جال میں اب وہ لوگ بھسے گئے لیکن تم فلاتیوس کو میرے لئے چھوڑ دو گئے وہ مجھے قبیلے میں موجود خط دار دے گا میرے اشارے کے انتظار کرنا مجھے 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 پھل ہاتھیوس تمہیں لگتا ہے کہ میں ہتھیار پھینٹوں گا اسمان صاحب وہ وقت آئے گا جب تم میری جھولی میں آگے رہو گئے میں یہ پہلے سے جانتا تھا تو پھل لے لوگا آجاو موسیقی 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 رکھ کیوں گے ختم کر دو مجھے میں نے بتایا تھا کہ اتنی آسانی سے تم نہیں مروں گے تمہیں مرنے سے پہلے ہر چیز زگلنی ہوگی مجھے بتاؤ کہ خندار میرے خیمے میں کیسے داخل ہوئے تم جب کہ ہمارے قلعے آتے رہے تو ہم سبھی ایسے ہی توقع رکھنے چاہیے تھے عثمان صاحب بتاؤ مجھے وہ کمہر کس کے لیے کام کرتا تھا نکولا کے لیے میرے جان پیچھانے کا قبیلے سے تمہیں کس نے بتایا ہاں کس نے کس نے ہر درخت اپنے کیڑے بولتا ہے عثمان صاحب وہ اتنا شرمندہ ہے کہ واپس نہیں آ سکا وہ بہت شرمندہ ہے خاتون وہ شکست کو کامیابی میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے ہم نے جیت کر دشمند سے اپنا انتقام لے لیا ہے وہ صرف یہ کہہ کر مرے گا ہاں یہ بات تو تیہ تھی کہ اس کی سوچ اس کا خاتمہ کر دے گی انشاءاللہ وہ واپس نہیں آئے گا اور اس طرح باقی زندگیاں تباہ نہیں ہوں گی وہ واپس نہیں آئے گا خاتون نہیں آئے گا واپس وہ کیا تم نے سپاہیوں کو نہیں دیکھا وہ قابل رحم ہے کیا وہ مٹھی بڑ سپاہیوں سے فلاتیس کو مارڈا لے گا وہ واپس نہیں آئے گا جیت ہماری ہوگی سپاہیوں اسے ہم قبیلے لے کر جائیں گے اس کی آخری ساس لینے سے پہلے اس کا موں کھولوانا ہوگا آجا میرے بھائی ایک اور فریضہ تمہارا منتظر ہے جانتا ہوں میں وہ آبادکاری کے کاغذات لینے آئیں گے اور مجھے نیکولا کے ساتھ کام کرنے والے باپا آزم کے جاسوسوں کا پتہ لگانا ہوگا اگر تو تم یہ جان گئے تو قبیلے میں موجود غداروں تک پہنچ جائیں گے اللہ تمہاری مدد کرے بہت شکریہ بھائی آجاؤ میرے بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی یاکے کھولو بیٹا ہمیں اکیلا ہمت سورنا بیٹا یہ تلوار کھا ہے میں لے کر آتا ہوں بیٹا میں لے کر آتا ہوں تلوار تم نہیں جا سکتے بائے ہو جا بائے ہو جا بائے ہو جا بیٹا آنکے کھولو بیٹا یہ یہ ہے تمہاری تلوار اپنی آنکے کھولو میرے بیٹے آنکے کھولو آپ لوگ مجھ پر اپنا ہا کرلال کرتے سمت کھو بیٹا بس تم اپنی آنکے کھولی رکھو عمت کرو میرے جوان تم نہیں جا سکتے بائے ہو جا آپ فخر کرے امی جان تم ایسے نہیں جا سکتے شہید کہنا ہوں گا نہیں نہیں تم نہیں جا سکتے اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ نہیں 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 اللہ اکی کھولو بائے ہو جا بائے ہو جا ناہی جا سکتے بائے ہو جا ناہی جا سکتے بائے ہو جا کی کھولو اکی قولا اکی قولا بای اکی قولا اکی قولا بائے ہو جاؤں آنکھے گولو بائے ہو جاؤں آنکھے گولو خدا کے لئے چوچا میرے بیٹی چوچا میرے چوچا 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 آپ اس کا چہرہ کیسے ڈاؤڑ سکتے ہیں یہ جنت میں ہے خاتون مات رو آپ نے اسے تلوار کیوں پگڑائی تھی ساؤ چی اس کے ہاتھ میں تک کلم ہونا چاہیے تھا بائی بہشاں میری بچی میری بچی میری بچی موسیقا موسیقا بائی و جا موسیقا بائی و جا موسیقا موسیقا اچھے لوگوں کی زندگی مقتصر ہوتی ہے لینا بہدر جوان مرتے ہیں موسیقی 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 اس درد کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں سبر کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے مدیجے بلکل نہیں یہ بہت بہتر تھا اللہ جنت میں عالی مقام دے محبی 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 میرا بھائیوچا کیا ہو کیا تمہیں یہ کیوں چلے گے تم موسیقی اوہ یہ تو ہے چچا کہا جانے کی تیاری ہے اسمان تم واپس آگئے ہم سب بہت پریشان تھے ہم پہ گھات لگائی گئی اللہ کے حکم سے ہم ان سے لڑے اور وہاں سے نکل آئے سنا ہے میں نے سنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور فلا تیوس مالا 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 مل Grandma میرے خرمی میں یہ شہید کون ہے موسیقی 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 اپنے چچا کا دل تم نے چیر دیا ہے میرے مدد کرو میرے بھائی فلتی اس کو ڈھونڈ کر یہاں لانے میں میرے مدد کرو اسے زنجیروں میں چکڑ کر مارنے سے پہلے میرے اندر کی آگ نہیں بجھے گی بھائی جان کیا لگتا ہے کہ میں اس کتے کے بغیر یہاں واپس آیا ہوں تم اسے لے کر آیا ہوں بھائی لے کر آیا ہوں میں تم اسے لے کر آیا ہوں ہاں لے کر آیا ہوں فلتی اس جایہ موسیقی 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 چھوڑا مجھے میں اسے مارتا ہوں مالا تم یہی رکھو اسمان فلتی اس کا موں کھلوانے کے لیے یہاں لیا ہے اسمان فلتی اس کا موں کھلوانے کے لیے یہاں لیا ہے اگر اس نے موں کھلوانے کے لیے تو اگر وہ کھلوانے کے لیے تو پھر تمہیں ہر چیز کے لیے دیار رہنا ہوگا خاتون ہمیں بھاگنے بھی پڑھ سکتا ہے ہم بھاگنا ہم بھاگ کر کہاں جائیں گے ہم بھاگ کر کہاں جائیں گے دندار صاحب اگر فلاتیوس موں کھلتا ہے تو پھر کسی اور کو مجھے مارنے مت دیچھے گا آپ مجھے خود اپنی ہاتھوں سے ماریں گے یہ تم کیا کہہ رہی ہو ہاتھوں اگر ایسا کچھ ہو بھی جاتا ہے میں پھر سے یہاں آ گیا تمہارے خیال میں تم مجھے یہاں کتنا ارسا رکھ سکتے ہو جب تک تم یہاں کل سر نہیں چاہتے میرا کچھ عشتہ دورہ تو کافی مختصر تھا دیکھنا چاہوں گا کہ تم ٹوٹی ہوئی ٹانگوں سے کیسے بھاگ سکتے ہو تو بمسی صاحب بھی یہاں موجود ہیں ان کے لیے بھی کافی تفریق کا سمان ہے سلیمان شاہ کی امانت بھائیو جا اور ہمارے بہت سے شہید سپائیوں کا حساب دیئے بغیر تم کہاں بھاگ سکتے ہو صرف بھائیو جا ہی نہیں بمسی صاحب اپنے سپاہی آیاز کو بھی مت بھولیں اور تم رل کو تو بالکل فراموش مت کریں کیا اور نام گنماؤں فلاتھیوس میرا رب میرا گواہ رہے کی میں تمہیں مردہ دیکھے بغیر مروں نہیں رکھو بیٹی بمسی صاحب میرے راستے سٹھ جائے مجھے میرے بیٹے کے قاتل کے چہرے پر دھوپنے دیں کیا ہمیں اس کی مستحق نہیں تم نے مجھے محبت کے قابل نہ سمجھا اور اپنا بیٹا قربان کر بیٹھی لینا ہم میں واہو مہاوی رک جائیے مہاوی 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 اس لیے اس کا موگ کھلوانا پڑے گا مجھے چھوڑیں سی میرے بیٹے کی تطفیل سے پہلے اگر آپ نے اسے نہیں مارا تو میں آپ پر اپنا ہاں خلال نہیں کروں گی بتاؤ مجھے یہ کس نے کیا کماندار فلاتی اس جال میں پھز گئے تھے پر کیسے کس نے کیا بتاؤ گوکتوک اس نے کمانوں کے ساتھ ہم پر حملہ کیا گوکتوک مجھے اس کا اندازہ ہونا چاہیے تھا مجھے اس کا اندازہ چھوڑ نہیں ہوا لانت ہو مجھے سپاہیوں گستنطونیہ پیغام بچواؤ جلدی فلاتیوس فلاتیوس قبیلے میں کبھی نہ ختم ہونے والے غددار ہیں عثمان بتاؤ مجھے بتاؤ تاکہ تمہاری موت آسان ہو آسان موت کی کبھی خانش نہیں گی من عثمان تمہاری بابا کو مان را جا لینا کو میں جانتا ہوں کہ کمار قبیلے میں اکیلا نہیں تھا بتاؤ کون ہے دوسرا غددار بتاؤ مجھے کون جواب دو مجھے کمار کی روح اپنا دھورا کام مکمل کرنے آئیے عثمان بادری کے جاسوس کون ہے بتاؤ مجھے اور نکولا کا اتحاد کس کے ساتھ ہے کون ہے کون ہے تمہارے بہت سے دشمن ہیں عثمان نکولا پریشان تھا کہ کس کا انتخاب کرے آج تمہاری قسمت اچھی تھی عثمان لیکن یہ قسمت ہمیشہ نہیں رہے گی جلدی اب ادھر نکولا تمہیں پکڑ لے گا مجھے بھائی جان یہ آپ کے حوالے ہیں آپ کے حوالے جانتے ہیں میں نے اپنے تیر سے بائیو جاگ نشانہ کیوں لیا سافچی صاحب ہم نکولا کے پیچھے آ رہے ہیں یہ بات تمہیں کیسے بتا چلی کیونکہ میری محبت مت سے چھین لی تم نے اور میں نے تمہارا بیٹا ہوں سردارو میں اپنے زبان کاٹ لوں گا مگر وہ نہیں کھولوں گا بہران اسمان صاحب یہ اپنے زبان ہر کس نہیں کھولے گا اس کی لے گئی ہر سانس ہمیں مزید پتنے کی آگ لگاتے گی مار دیں اسے بس چچا اس کی ہاتھ ہمارے شہیدوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں مجھ سے یہ مطالبہ کوئی نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا جب تک یہ بولے گا نہیں یہ مرے گا نہیں بھائی جان یہ اپنی آخری سانس لینے تک جو کچھ جانتا ہے وہ سب بتائے گا جانتا ہے گھر زیادہ دور نہیں تمہارے بہت قریب ہیں سو سمجھ کر بات کرو خاتون تم کس پر الزام لگانا چاہتی ہو آخر تم تکلیف میں ہو سوگ میں ہو اس لیے تمہیں نظر نہیں آ رہا لیکن میں اس کا ضرور پتہ لگاؤں گی اور کیا پتہ لگاؤں گی کیا تم یہاں فتنہ پھیلانے آئے ہو ملہن خاتون آخر کیا مسئلہ ہے بالا خاتون پہلے میرا بازو چھوڑیے کیا اس قبیلے میں اور فتنہ پھیلانے کی ضرورت ہے تمہارا قبیلہ فتنوں سے بھرا ہے کیا یہ نظر نہیں آتا تمہیں تم نہیں مر سکتے نہیں مر سکتے تم وہ ابھی تک کیوں زندہ ہے اسے ابھی تک زندہ کیوں رکھا ہوا ہے سوچی وہ مرے گا خاتون ضرور مرے گا بہت بھیانک موت مرے گا وہ اس سے بچ نہیں سکے گا اس کی ہر ایک سانس میرے اندر کی آگ کو بڑکا رہی ہے اسمان صاحب آپ کو آپ کے بیٹے کے قاتل سے انتقام لینے سے کیوں روک رہے ہیں مجھے بتائیے یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں میرا دل یہ کیسے برداشت کرے کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میرا دل نہیں جلتا جب وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے تو تحمل دکھانا میرے لئے آسان ہے خاتون لیکن ہمیں قبیلے میں موجود غدار کا پتہ لگانا ہے نہیں لگانا میں لینہ نہیں لگانا میں لینہ یہ ہمارا کام نہیں ہے ساوچی لینہ اسے مار دیں ساوچی صاحب لینہ یہاں بیٹھو پرشکون ہو جو لینہ پرشکون ہو جو خاتون خود کو تھوڑا سمالو لینہ ہماری یہ اولاد ہی اب ہماری امید ہے پرشکون ہو جو ساوچی صاحب مار دیں اسے مار دیں مار دیں ساوچی صاحب کو ساوچی кон هو مجھ سے اس کا مطالبہ مت کیجئے مت کیجئے عثمان میرے بھائی میں لینہ کی چہرے کو نہیں دیکھ پا رہا مارنے دو اسے فراتیو اس مو نہیں کھولے گا وہ کھولے گا بھائی چار ضرور کھولے گا جلد یا بدیر اس کی زبان کھولوا کر رہوں گا اس میں مہینوں اور سالوں میں لگ سکتا ہے لینہ عمل سے یہ بھائی فیلتوس کو قبیلے میں سندہ وہ برداشت نہیں کر سکتی اس لیے مجھے میرے بیٹے کا انتقام لینے دو بھائی جان آپ کا درد میرا بھی درد ہے یہ غم میرا بھی غم ہے بھائی جان وہ یقیناً آپ کا بیٹا تھا لیکن بطی جاتا میرا آپ کو اس وقت کیا محسوس ہو رہا ہے اندر کیا آگ ہے جانتا ہوں بھائی لیکن کوشش کیجئے مجھے سمجھنے کی اس سے پہلے کہ میرے ہونے والے بچے کو کچھ ہو مجھے میرے بیٹے کا انتقام لینے دو ایک کام کیجئے بھائی کو بتائیے عثمان فلتوس کا ہر ساس جو وہ لیتا ہے آہستہ آہستہ چھینے کا ایک ہی دفعہ جان لینا فلتوس کے لئے دعفہ ہوگا میرے سبر کا امتحان مت لو عثمان مجھے اس کو ختم کرنے دو جائیے اب یہاں سے جائیے ہمارے درد میں اضافہ مت کیجئے اس سے پہلے کہ یہاں کوئی جھگڑا ہو جائے چلے جائیے یہاں سے جائے جائے موسیقی دلیر بابا جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں سکھایا مجھے اور امن میں انصاف کرنا بھی سکھایا مجھے میری زندگی آپ کے مقصد پر قربان ہو بابا لیکن اب مجھے راستہ دکھائیے راستہ دکھائیے میرے غاسی بابا غداریوں میں دکھوں کے سمندر میں ایک سردار ہونا موسیقی موسیقی کیا میں آ سکتا ہوں بھتیجے آجیں چچا جان موسیقی 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 تمہیں لگتا ہے کہ وہ ساپ مو کھولے گا اس قبیلے میں وہ زلیل غدار جو بھی ہے کیا وہ پہلے کی طرف علاتی اس کو قبیلے سے بھگانے کی سازش نہیں کرے گا گلا گھنٹ دوں گا اس کا تم گھنٹ ہوگے کیوں نہیں قصاص تمہارا ہاں ہے اسے قتل کرنا تمہارا ہاں کے بتیجے پیسلہ تمہیں ہی کرنا ہے اور قصاص کا حق صرف تمہیں ہی ہے میں تمہارا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں بالکل تیار ہوں ججا جان مجھے پریشان مت کریں مجھے سوچنے دیں وہ مسلسل میرے خیمے میں آ کر پریشان کرتی ہے وہ کیا کہتی ہے خاتون کیا کہتی ہے کیسے پریشان کرتی ہے کہ ہمارے قبیلے میں ایک غددار ہے اور ہمارے بہت ہی قریب ہے لیکن ہم اسے پہچان نہیں سکتے وہ ٹھیک کہتی ہے جو کوئی بھی غددار ہے ہمارے بہت قریب ہے تو کیا اسے تلاش کرنا ملہن خاتون کا فرض ہے عثمان اگر ہم سے غدداری کی گئی ہے تو غددار بھی ہم ہی تلاش کریں گے ہمارے اس مسئلے میں شامل ہو کر ہمیں آج اس سمجھنے کی حمد کون کر سکتا ہے بہلا میرے اندر آگ بڑھک رہی ہے اور یہ میرا دل جل رہا ہے میں فلاتی اس کے ٹکڑے کر دینے سے خود کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں اس لیے میرے اندر لگی آگ کو مت بڑھکاؤں موسیقی 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 معاف کر دے مجھے عثمان جب تک اس کتے کی جان نہیں لے لیتا موسیقی 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 میرا غصہ چندہ ہونے کے انتظار کرو بار چلے جاؤ حضور ایسا مت کریں عثمان صاحب کا حکم ہے حضور لینہ خاتھوں کو یہاں سے جانا ہوگا میری بات مان لیں حضور عثمان صاحب چاہتے ہیں کہ میں اس کا موں کھلوں بھائی سنگر مجھے میرا کام کرنے دو حضور ایسا نہ کریں بھائی سنگر اچھا موسیقی 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 تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں قبیلی میں غدار کون ہے میں نے تمہیں جو زخم دیا ہے مرتے دم تک تم اس کے ساتھ جیوگی جب تک تم زندہ ہو میں بھی زندہ ہوں میں تمہارے جسم میں ناسور کی طرح نہ ہوں گا جب تک زندہ رہوگی جب جب سانس لوگی اور جب بھی اپنے بیٹے کو یاد کروگی تو تم مجھے ضرور یاد کروگی تمہارے لئے میں کبھی نہیں مر سکتا تم مجھے اپنے اندر سندہ رکھوگے جہنم میں چلو نا بھاک انسان میرے بیٹے کا بدلہ لیا جائے گا میں تمہارا شکر گزار ہوں لینا کہ تم نے مجھے عزیان سے بچا لیا میرے بیٹے پائے ہو جا کے لیے مجھے 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 انتقام کیا ہی خوبصورت خواب ہے ایک ایسا خواب جس سے میں جاگنا نہیں چاہتا میں کبھی نہیں بھولوں گا میں اس کا سائقہ کبھی نہیں بھول سکتا مجھے 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 خوزور یہ آپ نے کیا کر دیا ال الودہ الودہ لینا الودہ خوزور موسیقی موسیقی خوزور اندر آنے کی اجازت ہے آ جاؤ موسیقی 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 کیا تم لوگ میرا غزب دیکھنا چاہتے ہو کیا ہوا فلاتی اس کو میں نے مار ڈالا ہم نے اسے مار ڈالا مینہ ہم نے اپنے بیٹے کا خون رائے گا نہیں جانے کیا 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 یہ کیا کیا آپ نے بھائی میرے حکم کو رت کرنے کی وجہ کیا ایسا کیوں کیا آپ نے اس کی ہر سانس مجھے تکلیف دیتی تھی اس لیے برداشت نہ کر سکا مجھے جو سزادے نہیں دے دو مسئلہ فلاتیوز کا نہیں ہے مسئلہ فلاتیوز کا نہیں ہے میرا بھتیجہ مر گیا کیوں کہ ہمارے قبیلے میں کوئی غتار ہے جو اس سے ملا ہوا تھا بھائی جان کیسے کیا یہ بھائی جان بتائیں آپ کیا کریں گے اب ہم کیا کریں گے بتائیے غتار کو کیسے ڈھونڈیں گے وہ جب قبیلے میں ہوگا تو کیا تب آپ کا سمیر آپ کو ملاوت نہیں کرے گا کیسے کیا لینا لینا میرے بھائی میرے بچے کو کچھ نہ ہونا دینا بھالا لینا لینا بھائی جان بھائی جلدی خواتین کو پیغام بھیجو ضرورت کی تمام چیزیں لے کر آئے یہاں جلدی چلو دیر نہ کرو بھائی جلدی اللہ لینا شووو دوہ کیا یہیتا آپ سے مدد مانگرہ پرائے آیا چاہتا ہے میری مدد کروں میری مدد کروں میری مدد کروں جب کالا تشمان موت کلتا ہے کالا شمن تو گائے کالا تشمان موت کالا ابھی تو وقت تھا ابھی بہت وقت تھا اس کی پیدایش جلدی ہو رہی ہے اگر لینہ کو کچھ ہو گیا یا میرے بچے کو کچھ ہو گیا فکر نہ کرو بیٹا فکر نہ کرو یقین ان وہ اپنے بابا کی مدد کیلئے آ رہا ہے واقعی میں بلکل تمہارے دل کو سکون پہنچانے اور تمہارے زخموں کو بڑھنے آ رہا ہے انشاءاللہ بھائی جان انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ کا شکر ہے بھائی جان میرے رب تیرا شکر ہے موسیقی اس کے چچا اس پر قربان جائے کیا یہ لڑکا ہے بالکہ تم مبارک ہو تمام کائی سرداروں کو لڑکا ہے یہ آہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا لینا خاتون ٹھیک ہے اللہ کا شکر ٹھیک ہے موسیقی